بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ سے لائف ہوں اس وقت میں جدہ سے لائف ہوں جی تو آج ایک آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرتا ہوں جو میرے بھائی جزان یا منتقہ جزان جتنا بھی بڑا مجیسا کہ جزان سے رہا ہوں اس وقت جدہ میں تو ابھی ہم واپس جانے والے ہیں لیکن جزان کے منتقہ جزان میں جتنے بھی ایریاز آتے ہیں نزدیک ترین جتنے بھی شہر آتے ہیں وہ تمام طرح بھائیوں کے لئے کافی اچھی نیوز ہے پاکستان آپ کو سفارت کھانا ہے جو جدہ کا وہ ان کے کچھ افراد جزان میں جا رکھے ہیں میں آپ کو ڈیٹ وگرد مکمل تفصیل یہاں پر ابھی شو بھی کرواتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کہ پاکستان کانسلیٹ جنرل آف پاکستان جدہ اہم اعلان کانسلیٹ ٹین کی جزان میں آمد ٹھیک ہے تریخ تین تا چار سبتمبر دوہزار اکیس جمعہ اور ہفتہ ہوگی اوقات کا جمعہ المبارک تین سبتمبر دوہزار اکیس صبح ساڑھے آٹھ سے ساڑھے یارہ بجے تک دوپہر ڈھائی بجے سے پانچ بجے شام تک جمعہ والے دن بروز ہفتہ چار سبتمبر صبح ساڑھے آٹھ سے بارہ بجے دوپہر تک ساڑھے آٹھ سے بارہ بجے تک ہفتے والے دن سب چلے گا رابطہ نمبر بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ سہولیت ملے گی جو جو میرے متقا جزان میں بھائی رہتے ہیں بھائی اگر آپ نے اپنا پاسپرنڈ یونو کروانا ہے تو آپ کو جدہ یا ریاض جانے کی ضرورت نہیں ہے وہی پر یہ لوگ آ رکھے ہیں آپ نے اپنے خروج کا پیپر جمع کروانا ہے آپ کو جدہ یا ریاض جانے کی ضرورت نہیں ہے وہی پر آپ جمع کروا سکتے ہیں آپ کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے کوئی کیس ہے آپ کا کفیل نے گلت کیس کیا ہوا ہے آپ کے اوپر حروب ہے آپ بھائی ضرور جائیں ان سے رابطہ کریں آپ کو اس چیز کا بہترین حال ملے گا باقی آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ کنفرم کروں گا یا کلیر کروں گا کہ آپ کے اقامے ختم ہیں تو آپ کو بھائی خروج کے لیے کیا کرنا ہوگا یعنی پاکستان وغیرہ آپ کے اوپر حروب ہے تو آپ کو سفارتخانے میں جا کر کیا کرنا ہوگا کیا ان سے آپ کو سہولیات مل سکتی ہیں آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا کیس چڑھ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا وہ مکمل ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کیونکہ میں پاکستان جدہ میں جو پاکستان سفارتخانے اس کے بھائی دو تین چکل لگا چکا ہوں اور مکمل معلومات اس کے متعلق لے چکا ہوں